تو آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ کوفتے بنانے کی ایسی ریسپی جس میں نہ ہم چھکن کا مطن کا اور نہ ہی کسی طرح کا بیسن یوز کریں گے تو اس کے باوجود یہ بہت یہ مزی کے بہت لذیذ جوسی بن کے تیار ہوں گے تو صرف صرف ہم آلو کو استعمال کریں گے تو بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک بوجھ کرنے تاکہ آپ لوگ کی ریسپی ایک دم پورفیکٹ بن کے تیار ہو اس ریسپی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پر تقریباً میں میں نے تین سے چار آلو لیا تھے جن کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا تھا اور بوائل کرنے کے بعد آلو جو ہیں وہ آپ نے اچھے سے گریٹ کرنے تو کوشش کی جگہ آلو جو ہیں وہ آپ نے اچھے سے گریٹ کرنے اس میں کسی بھی طرح کی گھٹلیں وغیرہ جو ہیں نہیں ہونے چاہیے تو اس پوائنٹ میں اس میں شامل کریں گے سپائی سیز تو ہاف ٹیبل سپون یہاں پر میں لی تھی کوٹی ہوئی لال مرچو ون ٹی سپون یہا میں لیا تھا گرم مسالہ اور ساتھ اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون بلیک پر اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے نمک اور ساتھ اس میں شامل کریں گے باریک سی کٹ کی ہوئی یہاں پہ میں لی تھی گاجے یہ اس میں شامل کریں گے اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے تقریباً یہاں پہ میں لی تھی ایک در میں سائز کی شیملہ میں جسے میں نے باریک سا کٹ کر لیا تھا یہ اس میں شامل کریں گے اور ساتھ اس میں شامل کریں گے یہاں پہ ملیا تھا کون سراٹ 3 ٹی بل سپون بھر کی یہ اس میں شامل کریں گے اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے ایک انڈا اور اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے لائف سبسکرائب ان شیئر کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید ٹیسٹریس ریسپیز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی رہیں تو خیر یہاں پہ باری آتی ہے مکس کرنے کی اچھے سے یہاں پہ کر لیں گے اسے مکس میپی آئیسی بہنوں کو سارا دن کے چین میں کام کرنے کی وجہ سے چہرے پردہ 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 رہتے ہوں گے تو اس کا سلوشن بھی میرے پاس ہے کیونکہ میں نے اپنے چینل پر شیئر کی ہے نیم سوپ بنانے کا طریقہ تو جس کسی نے اسے نہیں دیکھا ضرور دیکھے گا اور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ یوزفل ثابت ہوگا اینیوی یہاں پہ آتی ہے ریسپی کی طرف تو اچھے سے یہاں پہ میں اسے کر لیا تھا مکس اور یہاں پہ باری آتی ہے کفتے کو شیپ دینے کی اچھی سی یہاں پہ ہم بول بنا لیں گے تو کوشش کی جگہ کسی بھی طرح اس میں کریکس گیا جو ہیں نہیں ہونے چاہیے تو خیر یہاں پہ ساری بول جیسے ہوں نے بنا کے تیار کر لیئے تھے تو یہاں پہ باری آتی ہے گریوی کی تو سب سے پہلے یہاں پہ تقریبا پونا کپ میں نے لیا تھا آئل اور ساتھ اس میں شامل کریں گے پیاز تو تقریبا یہاں پہ دو سے تین میں نے درمیانے سائز کے پیاز لیا تھا جن کو رفلی سا ہم کٹ کر لیں گے اور یہاں پہ باری آتی ہے پیاز کو براؤن کرنے کی تو پیارا سا براؤن سا کلر جیسے ہی پیاز میں آئے گا ہم اس میں شامل کریں گے جنجر گالک پیسٹ ون ٹیبر سپون اور یہاں پہ ہلکا سا بس ہم یہاں پہ اسے سوٹے کر لیں گے اور اور فریمی کوشی ہوتے میں آپ لوگ کے ساتھ اچھی سے اچھی یونیک لیسٹی ان ایزی رسپی شیئے کیا کرنے تو اس کے لئے مجھے صرف آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں میں چینل کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ریسنل میں نے آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اگزم لا جواب اور قویق سے بن جانے والے پٹیٹوک باب کی رسی پی شیئر کی تو جس کسی نے اسے سپ کو نہیں دیکھا تو ضرور دیکھے گا انشاءاللہ رسپ آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو اس پوائنٹ پہ میں اس میں شامل کریں گے تقریباً یہاں پہ تین سے چار میں نے ٹیماتر لیا تھے جن کا اچھا سا میں نے پیسٹ بنالیا تھا یہ اس میں شامل کریں گے اور اس یہاں پہ اچھے سے کر لیں گے مکس اور تو پھر یہاں پہ میں نے اسے کر لیا تھا اچھے سے مکس تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے سپائسیز جو کہیں کچھ اس طرح سے تو سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے کٹیوی لال مرچ ون ٹی سپون اور ساتھ اس میں شامل کریں گے ہلدی ون ٹی سپون اور ساتھ اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ تو سپائسیز جو تھے یہاں پہ میں نے بہت ہی بیسک لیا تھے اور بہت کم سپائسیز کا یوز کیا تھا کیونکہ جو کوفتے ہم نے بنا کے تیار کیے تھے اس میں ہم نے کافی ادم مسالے ایڈ کتے زیادہ مسالے آپ نے ایڈ نہیں کرنے بس یہاں پہ کر لیں گے مسالوں کی اچھی سی بنائی اور یہاں پہ فلیم جو تھی میں نے میڈیم ٹو لو رکھی تھی تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ تقریباً یہاں پہ میں نے ایک منٹ کیلئے سے سوٹے کر لیا تھا تو اس پوائنٹ میں ہم اس میں شامل کریں گے دہی تو دہی جو ہے یہاں پہ میں نے لی تھی ایک کپ بھر کے اور اچھے سی یہاں پہ اسے کر لیں گے میکس اچھا اس پوائنٹ میں بتاتے چنہوں یہاں پہ فلیم جو ہیں وہ شامل کر لیں گے اور تقریباً یہاں پہ میں نے چار سے پانچ منٹ کے لیے سے فرائی کر لیا تھا اور فرمی کوشی ہوتے میں آپ لوگ کے ساتھ ریسی پٹو دہ پوائنٹ شیئر کیا کرنے لیکن اس کے باوجود آپ ویڈیو کو سکیپ کرتے ہیں تو ایسا پلیز مت کیا کریں بس تمام ایفرٹ صرف اور صرف آپ لوگ کے لیے ہوتی ہیں تو کوشش کیا کریں مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں اور تو فرائی کرنے کے بعد یہاں پہ تقریباً گریوی جو ہے وہ بھی ہماری پانچ سے چھ منٹ کے بعد رہ دی ہے تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کریں گے کوفتے اور اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے پانی تو آدھا کب تو کوشش کی جگہ آپ نے اس میں پانی کا زیادہ یوز نہیں کرنا تو اچھے سی یہاں پہ اسے کر لیں گے مکس اور مکس کرتے ہوئے آپ نے خاص کیال اپنے کے آرام سے آپ نے مس کرنا ہے تاکہ کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹنے نہ پائیں اور بس یہاں پہ میں نے تین سے چار منٹ کے لیے اس سے کور کر لیا تھا اور فلیم جو ہے یہاں پہ میں نے میڈیم ٹو لو رکھی تھی تو یقین جانے بہت ہی مزے کی اور کویک سے بن جانے والی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی بجٹ فرینلی رسی بھی ہے بہت کم خرچ میں آپ کو بہت ہی مزے کا اور بہت دن ڈیفرینٹ کھانا جو ہے وہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے یہاں پہ میں نے اسے کر لیا تھا تو ایٹ ڈا اینڈ ہم اس میں شامل کریں گے کچھ ہری میرچ اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے باریک سکٹ کیا ہوا ہرہ دھنیا تو آپ دے ساتھ ہمارے بہت ہی مزے کی اقدم لا جواب اور کویک سے بن جانے والے کوفتے جو ہیں وہ بن کے تیار ہیں تو آپ اس اس پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیر بے دینا مت بھولیے گا کہ میری ایسی پی آپ لوگوں کو کیسی لگی ایسی پی اچھی